اسلام علیکم ناظرین کوٹھیٹ ڈی وی کی جانب سے آپ کو عید کی بہت بہت مبارک ہو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے آج ہم بات کریں گے کہ خانہ کعبہ کے نگران اور تاریخ کے عینے میں کیا ہے خانہ کعبہ کی دیکھ بال کی زمداری کون کرتا ہے اور یہ عزاز جس کو عاصل اور کتنے عصے سے عاصل ہے خانہ کعبہ کی دیکھ بال کی زمداری اور نگرانی کا عزاز 110 افراد کو عاصل ہے بودھ کے روز ایک سو پچاس سے زائد تکنیکی ماہرین اور کاریگوروں نے مکہ میں پروف کو تبدیل کر کے نیا غلاف چڑھایا عرب نیوز کے مطابق گورنر مکہ شہزادہ خالد الفیصل سلمان کی طرف سے گزشتہ افتے غلاف کعبہ کی سینئر نگران سالے بن زائد العابدین شہبی کے حوالے کیا تھا اس غلاف کو شاہ عبدالعزیز کمپلیکس مکہ میں تیار کیا جاتا ہے غلاف کا کپڑا ایک مخصوص قسم کے قدرتی ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اور پھر اسے سیاہ رنگ میں رنگ دیا جاتا ہے کعبہ کے غلاف کی لمائی چودہ میٹر ہوتی ہے اس کا اوپری تائی عصہ ایک پٹی کی ماند ہوتا ہے یہ عصہ سولہ مربع شکل کے ٹکڑو پر مشتمیل ہوتا ہے اور ان کے ارد گرک قرآنی آیات کندہ ہوتی ہیں اس پٹی کی چڑھائی پچھانویں سنٹی میٹر اور لمائی سنتالی میٹر ہوتی ہے غلاف کعبہ کے چار ٹکڑے ہوتے ہیں اور ہر ٹکڑا اس کے ایک اسے کی طرف موجود ہوتا ہے اور پہنچوا عصہ اس کے دروازے کے اوپر ہوتا ہے غلاف کعبہ کی تیاری کئی مرحل پر مشتمیل ہوتی ہے خانہ کعبہ کے دیکھ بال کی زمداری کا عزاز حاصل کرنے والے نگرانوں اور منتظمین کی تداد 110 ہے اور صدیو پرانی روایت کا یہ سلسلہ نسل جاری ہے کعبہ کے نگران قبلہ بنی شیبہ کو سولہ سو برس سے کعبہ کی قلید برادری چابی رکھنے کا عزاز حاصل ہے اسلام سے قبل قصہ بن غلاب بن مرحل کے اولاد نے کعبہ کا انتظام سمالا کعبہ کے موجودہ قلید بردار قبلہ بنی شیبہ انہی کی اولاد میں سے ہیں پیغمبر اسلام نے فتح مکہ کے بعد قابی چابی بنی شیبہ کے حوالے کی تھی قابے کا انتظام ایک تاریحی پیشہ ہے جس میں اسے کھولنا بند کرنا صاف کرنا اور دوانا شامل ہے اگر غلاب کو کوئی نقصان پہنچے تو اس کی مرامت کرانا بھی شامل ہے قابے کو آب زمزم اور غلاب کے عرق سے دویا جاتا ہے اس کی چار دیواری کو خوشبودار پانی سے دویا جاتا ہے اور پھر یہ دماز ادا کی جاتی ہے مسجد الحرام کے ایک نگران انسل شیبی نے عرب نیوز کو بتایا کہ ہمارے عباو اجداد قصہ بن قلاب جو کہ پیغمبر اسلام کے بھی عباو اجداد میں سے تھے خانہ قابے کے انتظامات کے نگران تھے انہوں نے یہ زمداری اپنے سب سے بڑے بیٹے عبدار کو سونپی اور انہوں نے یہ زمداری آگے اپنے بچوں کو منتقل کر دی انہوں نے مزید بتایا کہ شروعات سے قابے کا انتظام ان کے قبیلے کے لیے اللہ کی عطا کردہ ایک نعمت ہے اور یہ عزاز آخر تک ان کے پاس ہی رہے گا قابے کی چابیاں سینی نگران کے گھر پر سمال کر رکھ دی جاتی ہیں اور قابے کو کھولنے کے لیے ان چابیوں کو سونے اور سبز رنگ کے ریشم سے تیار کردہ ایک مخصوص بیعگ میں منتقل کیا جاتا ہے الشیبی کا کہنا ہے کہ اس زمداری کے لیے ضروری ہے کہ قابے کا قلید بردار جس کے پاس قابے کی چابی ہوتی ہے خندان کا سربراہ ہو امندار ہو اور اچھے اخلاق کا مالک بھی ہو انہوں نے کہا کہ قابے کی چابی عام چابیوں سے مختلف ہوتی ہے اور اسے قابے کی مناسبت سے علاق اور منفرد ہونا ہی چاہیے یہ ایک مخصوص اور انکھے انداز میں تیار کی جاتی ہے تاکہ سوائے نگران کے کسی کو معلوم نہ ہو کہ اسے کیسے استعمال کیا جاتا ہے انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے یمن کے بدشاہ توبہ نے قابے پر غلاف چڑھایا اور دنیا بار سے لوگوں نے ان کی خوشنودی کے لیے ان سے ملکات کیے اور طائف بھی حاصل کیے